ایلی زیادہ کورٹ کا بتاتا ہوں آج بابروان صاحب جب عمر ایوب صاحب کا کیس کنٹیسٹ کر رہے تھے تو بڑی امپورٹنٹ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پروسیکیوشن کی طرف سے آج آج تاریخ صاحب نوٹ کر لیجے کہ اٹھارہ تاریخ ہے نویمبر کی تو آج انہوں نے بیان یہ داغہ جناب کے ایک سو چونسٹھ کے بیان کے مطابق جو انہوں نے عظام لگایا تھا صداقت علی عباسی صاحب پہ واسک قیوم صاحب پہ عمر تمہیر بٹ پہ کہ وہ ایک سو چونسٹھ کا بیان تھا جس کی وجہ سے تمام پاکستان تاریخ انصاف کی لیڈرشپ کو ان کیسز میں امپلیکیٹ کیا گیا تھا اور لاشٹ چوبیس اکتوبر کو یہ کیسز ہمارے قلاب بنائے گئے تھے آج پروسیکیوشن نے خود بیان دیا ایک سال کے بعد کہ وہ کوئی اس قسم کا تو انہوں نے بیان ہی نہیں دیا ہوا نہ وہ وعدہ ماف بگواہ بنے ہیں نہ انہوں نے انڈر کاسٹیڈی کوئی اس قسم کا بیان دیا ہے تو یہ آج پروسیکیوشن مانی ہے کہ وان سکسٹی فور کا کوئی بیان ایسا نہیں ہے جس کے تحت یہ کیسز بنے تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ کیسز کس بات پہ بنائے تھے نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے نہ ان کے پاس کوئی اور ایسی چیز ہے جو ایک سال سے یہ کیسز چلا رہے اور نو مئی کو گزرے ڈیٹس آلو گے یہ آج تک کورٹ میں پیش نہیں کر سکے صرف ڈیٹس حاضریہ کبھی فیصلہ بات کبھی صرف ہوتا کبھی کئی اور کبھی کئی اور یہاں پہ بلاتے ہیں اور اگر حاضری کی اگزمشن بھی دی ہو اور حاضر نہ ہونا تو اریس وارنٹ جاری کر دیے جاؤں اب آج ہے جی چوبیس تاریخ پر تو پورے پاکستان میں ہر ڈسٹرک کے مطابق ہر ڈسٹرک سے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے سٹیک ہولڈرز ہیں کارکنان بمی اپنے جو ڈکٹ ہولڈرز ہیں بمی اپنے امیلیز ایپی ایس کے اپنے کافلے لے کے نکلیں گے اور کال اسلام آباد کی اسلام آباد پہنچنے تو انشاءاللہ پورا پاکستان نکلے گا اپنے حق کے لیے نکلنے بیس فول پروٹیسٹ ہے پہلے بھی ہم نے کبھی اس طرح ہمارے بلزامات لگائی جاتے ہیں اور انہی عدالتوں میں لگائے جا رہے ہیں اور دہشتگردی کی تہائی نویت کی وہ دفعات لگائی جا رہی ہیں جو کلبوشن یادف پہ بھی نہیں ڈالی جاتی جو دھماکے کرنے والوں کو تو یہ ویسے ہی نہیں پکڑتے اور مجھے تو اب حسرت ہی ہے کہ کبھی ایٹی سی میں ہم آئے تو کوئی اصلی دہشتگردوں کی بھی شکل نظر آئے پچھلے ڈیٹھ سال سے تو ہماری شکل نظر آرہی ہے ملک میں دہشتگردی بڑی بھی ہے یہاں پر ہر طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں یہاں پر ہر طرح کے دھماکے ہو رہے ہیں ہلاکتیں ہو رہی ہیں تو جو یہ ہلاکتیں اور دہشتگردی کرنے والے ان کو یہ کہاں لے جا کے چلا رہے ہیں کیسز کیونکہ یہاں تو پورا میلہ لگایا جاتا ہے ایچلی تو ہمارے پولٹیکل جو کارنر میٹنگز ہیں وہ آج کل ایٹی سی کی عدالتوں میں یہ ہمارے ججز ہماری کروا دیتے ہیں ادر وائز تو ہم کارنر میٹنگز نہیں کر سکتے پارٹی کی میٹنگز بھی نہیں کر سکتے کارکنان کو کئی بلا کے کنونشن بھی نہیں کر سکتے لیکن میں شکریہ دا کرتی ہوں تمام ایٹی سی عدالت کے ججز کا کہ وہ ہماری ہیرنگز پہ ہماری کارنر میٹنگز بھی کرا دیتے ہیں ہماری کارکنان سے ہماری ملاقات بھی کرا دیتے ہیں اور بڑا اچھا میں ٹائم مل جاتا ہے ہفتے میں دو دو تین دن مرتبہ ہوں چاہتے ہیں چوبیس نومبر کی جو کال دی گئی ہے اس پر رانہ سلام اللہ کا کہنا ہے نہ انہیں آپ سے بھوک ہے اور نہ یہ چوبیس نومبر والے اسلام آباد پہ سکے نہ بسے ہیں نہ کارکن نکلے کے پر رانہ سنا اللہ صاحب یہ نواز شریف کی کال نہیں ہے جڑا آپ ناس جائے تو تعلق ہسا جائے یہ عمران خان کی کال ہے جڑا آپ قیدی نومبر آٹھ سو چار اندر سے بیٹھ کے پچھلے ڈیٹ سال سے یہیں اپنے کارکنوں سے بھی انٹچ ہے اپنی پارٹی سے بھی انٹچ ہے اور آپ سب کی نیندہ آرام کرنے والا بھی وہی ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پرابلم ہوئی بھی ہے چوبیس نومبر کے بارے سے کیا سیجیٹی ہے کیا اس بار سے اسلام آباد پہنچنا ہے یا بیٹھنا ہے یا کیا کرنے جا رہے ہیں درنا ہوگا لانگ مارچ ہوگا کیا ہوگا لیکھیں جی لانگ مارچ کی کال ہے اور انشاءاللہ پورے پاکستان سے ہر تمام ازلا سے لوگ نکلیں گے اور اسلام آباد کی طرف انتہ روک ہے اور پیسول پروٹیسٹ ہے پیسول ڈیمانڈ ہے خان صاحب نے مطالبات سامنے رکھ دی ہیں بڑے ہی ایمپورٹنٹ مطالبات ہے باکستان سے جمہوریت کو انہوں نے لپیٹ کے پرے مارا ہے تو جب تک چھبیسویں آئین بھی ترمیم کو ریورس نہیں کریں گے جمہوریت اور آزاد عدلیہ کا کونسپٹ ختم ہو گیا اور رول آف لاؤ کی بات کی ہے پریزنرز جو ناجائز ڈیڈین کیے میں ہیں یہ ماہ ساتھ ہمارے بھائی کھڑے میں ہیں یہ جانتے ہیں کہ عدالتوں میں جس نے ڈیڈ ڈیڈ سالوں سے یہ فیڈ قسم کے فیبریکیٹڈ کیسز ہیں ان کو جس طریقے سے لایا جا رہے ہیں اور لوگوں کو خوار کیا گیا اور ان کو جیلوں میں ڈالا گیا وہ انتہائی قابل اعتراض ہے قابل مزمت ہے ان کی رہائیوں کی بات کی ہے جس طریقے سے آپ نے ملٹری کورٹ کے ٹرائل کیے جا رہے ہیں اس پہ اعتراض ہے تو تمام پریزنرز کو چاہے یاسمین راشیدوں چاہے عمر سرفراز چیمہ اجاز چودری صاحب یا ہمارے کیا کہتے ہیں محمود الرشید صاحب شاہ محمود قریشی اور پھر عمران خان صاحب ان کو رہا کیا جائے غلط طریقے سے پاکستان میں جو ہے پولٹیکل جو وکٹمائزیشن ہے اس کی کوئی انتہائی نہیں رہ گئے اچھا مہم یہ بتائے گا کہ جب بھی لانگ مرچ ہو یا پروٹسٹ کی کال ہو خواتین کا بہت خلیدی قدار ہے سپیشلی پی ٹی آئی میں کہیں یا پاکستان کی تحریک میں کہیں ماضی میں یہ بتائے گا کہ اس بار بہت زیادہ پروٹسٹ کی حامل ہے خان صاحب کی ایلیہ پہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ بھی شیط احتجاج کا حصہ بننے جاری ہیں لونگ مارچ کا اور بہنیں تو پہلے بھی شرکت کر چکی ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے اس بار واقعی میں مسترابی بی جو ایک سوال ہے لوگوں کے ذہن میں باقی عملان آرہی ہیں اس وقت جو پروٹسٹ میں بچنا بی بی تو دس مہینے کوٹ میں وہ ساری جیل میں رہ کر آئی اس سے پہلے وہ کوٹ میں فیک کیسز بھگت رہی ہیں تو وہ تو عملان پہلے سے اس چیز کا خود شکار ہوئی نہیں ہے اور جو بہنیں ہیں وہ اس دفعہ اڈیالا ان کو بھی یہ چار اکتوبر کو جو کال دی گئی تھی ڈی چوکی اس سے پہلی ان کو ریشٹ کر لیا گیا بیس دن ان کو بھی جیل میں رکھا گیا جیلم میں تو دیکھیں وہ خان صاحب کی فیملی ان کا پورا حق ہے وہ پروٹسٹ بھی کریں گی وہ آواز بھی اٹھائیں گی اور وہ سامنے پہلے سے ہی ہیں پہلے سے سامنے ہی ہیں اور جہاں تک آپ نے خواتین کی بات کی خواتین نے تو اس ساری جو یہ تحریک ہے اس میں سب سے زیادہ قربانی دی سب سے زیادہ وہ وکٹمائز ہوئی ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ آٹھ پروری کو اگر آپ ووٹر ترناؤں دیکھیں اور اس پر پرسنٹیج دیکھیں تو خواتین کی پرسنٹیج سب سے زیادہ ہے تو ابھی بھی وہ گھر نہیں بیٹھیں گی کیونکہ صبح جب وہ چولہ جلاتی ہے اور اپنے بچوں کے کھانے پکانے کی کوشش کاری ہوتی ہیں اور ایک ٹائم پر بچوں کو گھوکا بیجتی ہیں ان کے کتابیں اور یونیفارم نہیں افورڈ کر سکتی گھر میں بجلی اور گیس کے بل آ جاتے ہیں دونوں چیزیں نہ گیس آتی نہ بجلی آتی ہے تو پھر انہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ عمران خان کیا کہہ رہے تھے اور اس ملک کو کس طرح لے جایا جا رہے اور اس ملک کا کیا مستقبل ہے اس وجہ سے یہ شعور کی وجہ سے عوام جو ہے وہ نکلتی اور شعور کا جن بوتل سے جب باہر آ گیا ہے تو وہ انٹرنیٹ بند کرنے سے یا وی پین کو ناجائز کہنے سے ٹھیک نہیں ہونے والا وہ اپنے کرتوت اور اپنے عمال صحیح کر لیں تو سب کچھ ٹھیک ہوتی اچھا مہم یہ بتائی گا کہ لازلی بہت زیادہ ترقید کے نشانہ رہا ہے ماضی میں یہ آپ کی جو مخالفین ہیں ان کی طرف سے کہ پی ڈی آئی کو رائے فرار کا نام دے دیے جاتا ہے کہ علی بن گڑبور آتے ہیں اور یہاں سے پتہ نہیں غیب ہو جاتے ہیں لوگوں کو چھوڑکے اس بار کیا سٹیٹی ہے اس بار رکنا ہے کون لیڈ کرے گا کہاں سے کرے گا کہاں سے کیا مطلب این مین پلان کیا ہے پی ڈی آئی کا دیکھیں پاکستان دیری کے انصاف میں کال ہے امران خان کی اور اس وقت سب لیڈ کریں گے تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس ساری تحریک کو لیڈ کریں گے اس ساری موومنٹ کو لیڈ کریں گے کسی ایک شخص کو تو انچارج نہیں بنایا گیا ہے ہر ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر اور جتنے ہوتے داران ہیں ان سب کے لیے ایک ہی جیسی کارکردگی ہوگی ایک ہی جیسا ان کا رویہ ہوگا تو وہ سب نکلیں گے اور عوام نکلے گی یہ کال عوام کے لیے یہ کوئی سیاسی شو کرنے ہم نہیں جا رہے ہیں یہ پاکستان بچانے کے لیے یہ مارچ کیا جا رہے ہیں اگر ملک میں رول آف لاؤ نہیں ہوگا اگر ملک میں آئین اور قانون کو نپیٹ کے پاسے پشت ڈال دیا جائے گا تو اس ملک کا پھر کوئی مستق بھی لیں گے اور جمہوریت تو نپیٹ دی گئی ہے میں بتائیے گا اس سے پہلے کے پی کے نکلتا ہے راکیاں پورا پاکستان نکلے گا صرف اس طرف ہو بھی کے پی کے نکلے گا پہلے بھی پورا پاکستان نکلتا ہے سوابی میں سب سے زیادہ پنجاب سے لوگ گئے ہیں انشاءاللہ پورا پاکستان پہلے ہی نکلا ہوئے لیکن کوریج پلیز آپ پنجاب کو بھی دیجئے گا پھر آپ کو پتا لگے گا کہ پنجاب کتنا نکلتا ہے بہت شروع جی